حکمان رحیم اس سال بھی حسن سابق پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں حضاداری پوری عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے شہر شہر گاؤں گاؤں کریا کریا محفل منقض کی جا رہی ہیں امامِ عالی مقام کا ذکر ہو رہا ہے اور شہداءِ کربلا کو عقیدت اور احترام کا ذکر جو ہے ان کا ہر جگہ جاری ہے ان کی شہادت اور دین میں اور دین کی حفاظت میں جو ان کا تاریخی کردار ہے وہ آج پوری دنیا اس کا اعتراف بھی کر رہی ہے اور انہیں اور پورے نبی کے اکھرانے کو خراج عقیدت بچ کر رہی ہے یہ سال ماضی کے سالوں سے اس حد تک مختلف ہے کہ پرونہ کی جو بابا ہے وہ دم توڑ رہی ہے توڑ چکی ہے اور پاکستان پر خاص طور پر اللہ کا بڑا جو مرض کی شدت ہے اس میں کمی آپ دکھائی دے رہے ہیں ہسپتالوں میں جو مریضوں کا رشتہ اس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے اور یہ میں صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا اگر آپ اپنے پڑوس میں فگرز کمپیر کریں اس وقت جو ہندوستان کی کیفیت ہے اگر اس سے موازنہ کریں جو ہمارا جو آبو ہوا ہے اور جو ہماری شہروں میں رہن سین ہے کنجشن ہے آبادی کی شہروں میں جو ڈینسٹی ہے وہ ملتی جلتی ہے لیکن اگر آپ موازنہ کریں تو پاکستان پر اللہ کا بہت کرم ہے اس وقت ہندوستان میں جس تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے خیال یہ ہے کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ اور ملک جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہندوستان نہ ہو جائے ابھی ٹائم میگزین نے ایک کور پر سٹوری دی ہے اور اس پہ انہوں نے پورا اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے کرونا نے ان کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے اور میرا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کی دعاوں کے صدقے ہمارے ہاں بہتری آئی ہے ابھی عید قربان پہ بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بہ آسانی نماز بھی ادا کی اور اپنے قربانی کے فرائض بھی پورے کیے اور ازاداروں کو بھی بڑی تشویش تھی کہ حالات کیسے ہوتے ہیں اور کیا وہ آزادی سے وہ جو اجتماعات ہوتے ہیں جو جلوس ہوتے ہیں وہ منعقد ہو بھی سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے لیکن اللہ نے فضاء ایسی سازگار کر دی کہ آج پورے ملک میں وہ جو ہے حسب معمول جو روایتی محفنے ہیں مجالس ہیں جلوس ہیں وہ جاری ہیں اور میری دعا ہے کہ اگلے دو روز نامی محرم ہے اور آشور کا دن ہے وہ بھی خیریت سے گزر جائے اور ہمارا جو بھائی چارہ ہے اور جس طرح مل جل کر ہم آہ وضاداری سے بالخصوص ملتان میں جو محرم جو ہے اس کی جو نشستیں ہیں منعقد ہوتی ہیں خدا کرے وہ روایت قائم رہے اور پورے ملک میں امن عامہ برقرار رہے اور سب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ تعاون فرمائے اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں انتظامیاں کے ساتھ پولیس کے ساتھ آہ آہ آنے پیدا فرمائیں تعاون فرمائیں اور ایس اوز سچی بات ہے آہ وہ بھی آپ کے لئے ہیں کوئی مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے جو حکومت نے ایس اوز کا آپ کو کہا ہوا ہے حد تل وسا کوشش کریں جب بھیڑ میں ہوں رش میں ہوں تو ان کو آہ ان کو فالو کریں اس میں آپ کی بہتری ہے اور آپ کے عزیز و اقارب کیا اپنے بچوں کی خاندان کی بہتری ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آہ آہ محرم کے مہینے کو بخیر خوبی آہ سر انجام پہنچائے اور آہ وہ حضرات جنہوں نے اس میں آہ اپنا حصہ ڈالا ہے محفل مناقت کی ہیں نیاز اور جو آہ خیرات اور صدقات جو کرتے ہیں جو کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی فرمائے اور ان کے رزق میں برکت تا فرمائے شکریہ جی بے شک اس وقت آہ بے شک آپ جانتے ہیں کہ آہ جو بارشوں کی شدت ہے وہ ہے آہ کراچی میں بالخصوص آپ نے دیکھا جو کیفیت آپ کے سامنے ہیں میں سچی بات ہے آہ جو میں نے آہ ویڈیو کلپس دیکھے ہیں اور جو میڈیا کی رپورٹنگ آئی ہے اور جو لوگ شیئر کر رہے ہیں سوچل میڈیا پہ جو آہ سندھ کے اور کراچی کے حالات ہیں اس سے بہت پریشانی لاحق ہے اور آہ کوشش ہے کہ وہاں جلد جلد بہتری آسکے خدا کرے موسم بھی آہ بہتر ہو ابھی ملتان میں بھی خاصی پریشانی جی ابھی جو شام کو بارش ہوئی آہ خیال تھا کہ پتہ نہیں آہ آج کی نشست ہو سکی گی یا نہیں ہو سکے گی بل اللہ نے کرم کر دیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں سب کو مل کر آہ جو صورتحال ہے آہ بالخصوص کراچی شہر کی اس وقت کراچی کا جو شہری ہے وہ اس وقت اس طرح اور قرب کی کیفیت سے دوچار ہے ان کے گھر متاثر ہو چکے ہیں ان کا کاروبار متاثر ہو چکا ہے مریض انہیں ہسپتال پہنچنے میں دکت ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جو سڑکیں ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ سڑکم اور نہر آہ جو ہے وہ نہر کی شکل دکھائی دے رہی ہے آپ نے دیکھا کہ گاڑیاں کیا کنٹینر ایسے فلوٹ کر رہے ہیں سڑکوں پہ جیسے کہ کوئی بلکل ہلکی سی چیز آہ پانی پہ تیر رہی ہو تو صورتحال بہت تشویش ناک ہے ان حالات میں ہمیں سب کو مل کر چاہے سندھ کی حکومت ہے چاہے وہاں کی مقامی حکومت ہے چاہے وفا کی حکومت ہے ہمیں مل کر کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ کم کی جا سکے اور بہتر سے بہتر انتظامات کیے جا سکے وہ جو نالے ہیں جو چوک سے اور آہ ان کی آہ بہتری کے لیے اور جو کراچی کا جو ایک ٹرینج کا سسٹم ہے جو بہت آہ بوسیدہ بھی ہو چکا ہے اور جس طرح شہر نے گروہ کیا ہے عبادی میں اضافہ ہوا ہے اس کی خاطر خواہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی اب بھی وقت ہے کہ مل بیٹھ کر ہم آئندہ کا سوچے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا آپ کے سامنے ہیں کوئی گھر ایسا نہیں ہے میں عام بستیوں کی بات نہیں کر رہا میں کچھی عبادیوں کی بات نہیں کر رہا جو کراچی کے پوش علاقے سمجھے جاتے ہیں یا کہلاتے ہیں ان کا بھی کوئی گھر محفوظ نہیں ہے آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں آپ کا میڈیا کا تعلق ہے سارا آپ کو پل پل کے خبر ملتی ہے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو فلڈ نہ ہوا آہ ان کے بیسمنٹ میں پانی نہ آیا ہو یا اوپر سے پانی نہ آیا ہو تو آہ کوئی دفتر ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو بلکل ایک پریالیسز کی صورتحال ہے ایک آہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہ لوگ بیچارے ششدر ہیں اور ایک آہ ایک آہ اسے کہتے ہیں نا آہ بلاچار دکھائی دے رہے ہیں اس میں آہ ان کا خوصلہ باندھنے کی ضرورت ہے وزیراعظم ارمان خان صاحب نے ہدایات دی ہیں جتنے وفا کی محکمے ہیں جت آہ انڈی ایم میں ہے آہ ان کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ حد تل وساہ وہاں لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے میں اپنی کردار ادا کریں اور جو وسائل درکار ہیں وہ انہیں وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے اور سندھ کی حکومت کی جو ہم مدد کر سکتے وہ کرنے کو بھی تیار ہیں دیکھنا ہے کہ اس میں سچائی کتنی ہے اس میں صداقت کتنی ہے ٹھیک ہے نا ارز یہ ہے کہ آج کل ایک آہ بدقسمتی سے آہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم آہ خبر پہلے چلا دیتے ہیں اور تصدیق بات میں کرتے ہیں کہ اس خبر میں سچائی کتنی ہے اس میں حقیقت کتنی ہے اس میں آہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ کسی شریف آدمی کی آہ بیجا پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے اور ہمیں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے جو حقائق ہیں وہ چھپیں گے نہیں تو سامنے آ جائیں گے آہ جب بھی ہوں گے جس کے بارے میں بھی ہوں گے لیکن بغیر تصدیق کیے بغیر چیز کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر دیکھے کہ آہ یہ چیز سامنے آئی ہے تو یہ کیسے آہ اور اس کے حقائق کیا ہیں ہم آہ لوگوں کی دلازاری کرتے ہیں جو میری رائے میں نہیں ہونی چاہیے بھارت نے کبھی کوئی آہ موقع نہیں جانے دیا کہ جب وہ آپ کو پریشان نہ کرے جب پانی کی دکت ہوتی ہے تو وہ پانی بند کر دیتے ہیں اور آہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے ڈیمز بھرنے ہیں اور ہمارے رن آف دی ریور جو کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے ریزرو وائز جو ہیں ان کو ہم آہ فل اپ کر رہے ہیں اور جب پانی آہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ بغیر کئی دفعہ وارننگ کے پیس کی اطلاع کے وہ وہاں سے پانی چھوڑ دیتے ہیں وہ سنت آس موہدے کے مطابق ہمارا ایک میکنزم موجود ہے کہ ہم اپنے جو آہ جو آہ پانی کی صورتحال ہوتی ہے اس پر تباتہ خیال کرتے رہتے ہیں ہمارے جو وارٹر کمیشنرز ہیں وہ آپس میں ان کانٹیکٹ رہتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کیلئی مشکلات پیدا نہ کریں ہم لو رائپیریان ہیں وہ ہم سے اوپر ہیں تو قدرتی بات ہے پانی نیچے کی طرف سے آنا ہے تو اگر پاکستان کو وہ برمک بتاتے ہیں اور کسی منصوبہ بندی کے تحت وہ پانی چھوڑتے ہیں تو اس سے آہ لوگوں کو تکلیف کم ہوگی اور یہ انسانی تقاضوں کی آہ بنیاد پر ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے جس میں وہ پاکستان کی مشکلات اور پریشانیاں پیدا نہ کریں دیکھئے میں ارس کروں میرے بھائی میں ارس کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیا بات کر رہا ہے وہ اپنے جگہ جب وہ باہر تشریف لے گئے تو بنیادی کنسیڈریشن کیا تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور آہ انسانی تقاضوں کے مطابق ایسا ہونا چاہیے یہ بنیادی کنسیڈریشن تھی اور جو اس وقت کے مہرین مہرین تھے جو مہرین طب ہیں ان کی سفارش تھی اور آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا پہ بھی پوری ایک کیمپین چلائی گئی کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ وہ انتقام احتساب کو انتقام کی شکل دے رہی ہے اور وہ جنونی بیمار ہیں اور ان کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے ان کو باہر جانے دیا جائے خدا نہ حاستہ انہیں کوئی آہ ایسا نقصان نہ ہو یہ کنسیڈریشن تھی اس کنسیڈریشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو میڈیکل ایکسپرٹس تھے ان کی سفارش کو سامنے رکھتے ہوئے آہ وزیراعظم نے اور کابینہ نے یہ انسانی بنیادوں پر ہمدردانہ فیصلہ کیا اب تکھائی یہ دے رہا ہے اور جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں کہ وہ الحمدللہ صحیح ہے اور ان کی طبیعت آہ جو خدشات تھے اس کے برعکس وہ ان کی طبیعت بہتر ہے کچھ ہلکدمی بھی کر رہی ہیں وہ معمول کی زندگی بھی گزار رہی ہیں وہ اپنا آہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز میں بھی اب کچھ وقت آہ دے رہی ہیں تو اب اصولاً اخلاقاً جواز یہ بنتا ہے کہ وہ مورالی باؤنڈ ہیں چھوڑیے حکومت کا کہہ رہی ہے اخلاقاً آہ اب وہاں مزید رہنے کا جواز نہیں بنتا پھر انہوں نے جو شرائط رکھی تھی آہ کہ ہم آہ باقاعدگی سے آہ اطلاع دیتے رہیں گے اور جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے وہ بھی باقاعدگی سے آہ اطلاع نہیں آ رہی ہے پھر گیرنٹی آہ دی گئی تھی اور آہ ان کے اپنے بھائی نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی کہ وہ آہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اخلاقاً اور قانوناً یہ بہت بڑی روایت ایک بہت بڑی رعایت تھی کہ ایک ایسی شخصیت جو کنویٹڈ شخصیت ان کو آن ہمینیٹیئرین گراؤنڈز باہر جانے دیا گیا اور اگر آپ ان کی صحت ایسی ہے کہ وہ آہ کسی خطرے میں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں واپس آ جانا چاہیے اور حکومت آہ کے اقتامات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا وہ ان کی کوشش ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے یہ ان کا فیصلہ ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں آہ تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا آہ یہ ایک ایک پولٹیکل فیصلہ ہے اگر آپوشن کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ مل بیٹھ کر انہوں نے کوئی لائمل مرتب کرنا ہے یہ ان کا سیاسی حق ہے یہ ٹینشن کیوں ہونی ہے یہ ٹینشن کی کیا بات ہے اے پی سی پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ پہلی اے پی سی نہیں ہے اور نہ آخری ہوگی